دھاک کر خبر بے خوف زبان بے باق انداز اوپر خبر ڈھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی چلتے ہیں بلٹنگ کی پہلی خبر کی طرف بلٹنگ کی پہلی خبر یوپی اور بیہار سے ہمارے پاس آ رہی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ پردھان منطری نیریندر بودی نے ایک جن سبا کے دوران کہا کہ صاحب اکھلی شیادہ مائی وطی مجھے نیچ جاتی کا کہتے ہیں اب بتائی وہ تو ایک ایسی سماس سے آتی ہے مائی وطی اور اکھلی شیادہ کو بھی اسی سماس سے آتی ہے جو ہیں نریندر بودی وہ اگڑی جاتی میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو بعد میں پچھنی جاتی میں یعنی کہ انہیں پچھڑا برگ میں درج کرا لیا اور یہ کام انہوں نے بہت ہی چالا کیسے کیا مکہ منطری رہتے ہوئے انہوں نے کام کیا اور خود کو راجنطیق فائدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا آپ کو بتا دے کہ ایسا ہی ایک معاملہ ہوا تھا گجرا چناو کے دوران جب سلمان نظامی نام کے ایک لڑکے نے ٹویٹ کیا اور پوچھا کہ راہل گاندی کے پتا نے دیش کے لیے جان دی راہل گاندی کی دادی نے دیش کے لیے جان دی راہل گاندی کے پڑھنانا راہل گاندی کے پڑھنانا چودہ برس تک دیش کی آزادی کے لیے جیل گئے آپ کی پتا نے کیا کیا آپ کے دادا دادی نے کیا کیا تو اس پر نیریندر بودی نے خوب چلا چلا کہ کہا تھا ریلیو میں جا کے دیکھو صاحب مجھے کہہ رہا ہے کہ تیرا باپ کھون ہے مجھے کہہ رہا ہے تیری ماں کھون ہے اور یہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہے گوگل کا زمانہ ہے دو میرے پہ لکھیں گے ویکی پیڈیا پہ لکھا جائے گا کیا ماں کا نام ہے کیا باپ کا نام ہے یہ پوچھ رہا تھا کہ ان کا یوگدان کیا ہے لیکن اس کو کیسے پیش کیا اب یہاں بے بھی جاتی جاتی چھلاتے گھوم رہے ہیں مجھے نیچ کہہ دیا اور جب آپ کے پاس اتنا ہی بکاس ہے اور آپ بنارس میں جا کے یہ تک کہہ رہے ہیں کہ انٹی انکم بینسی نہیں چل رہا ہے پرو انکم بینسی چل رہا ہے سرکار بچانے کے لیے لوگوں میں ایک لہر دوڑ رہی ہے ایک ویو دوڑ رہی ہے ایسا کہہ رہا ہے تو پھر آپ کو اپنے آپ کو جاتی بتانے کی قیزہ ہوتے ہیں آپ کو آتنکباد کے آروپی کو لانے کی قیزہ ہوتے ہیں آپ کو کبھی کہنا کہ مہدی کو گالی دے دی تو ساری نیچ جاتیوں کو گالی دے دی سب نیچ جاتیوں کو چور بتانے کی قیزہ ہوتے ہیں سیدھا مدہ پہ بات کیجئے نا یہ کہیے کہ میں نے پانچ سال میں ایک کام کیا میرا ریپورٹ کارڈ یہ ہے مجھے اس پر بوٹ دیجئے جیسے ایرمید کے جیبال دلی میں بوٹ مانگ رہے ہیں جیسے اکھلے شاہد ہم نے دوہزار سترہ میں بوٹ مانگا تھا پر آپ کو بتا دیں کہ پچھلے کچھ سالوں کا اگر آپ ادھیان کریں گے تو اس دیش میں فیلال لگتا نہیں ہے کہ وکاس کے مددے پر کوئی چناؤ ہو رہا ہے دوہزار سترہ میں جو گجرات کا چناؤ نیرندر مدی نے گیتا وہ بھی وکاس کے مددے پر نہیں تھا کہیں زمان سے نہیں نکلا کہ ہم نے گجرات کا وکاس کیا دیش کا وکاس کیا بھاونات مگ مددوں پر اور بھڑکاو مددوں پر پورے چناؤ کو لے جائے گا کہا گیا کہ ملہ احمد پٹیل مکھے منتری بن جائے گا نو فیصد مسلمان ہیں گجرات کے اندر وہاں کے نبی فیصد ہندووں کو ڈرانے کی کوشش کی گئی اور پورے بوٹ کو پورلائز کرنے کی کوشش کی گئی پورے دیش میں بھی یہی ہو رہا ہے اس لیے بار بار اٹھا اٹھا کے پھاگیا ساد بھی کو لا رہا ہے ان کے بارے میں انٹرگ میں بول رہا ہے دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں اب دوسری تصویر دیکھ لیجئے جمہو کشمیر سے ہمارے پاس آ رہی ہے یہاں کے لوگ سبا سیٹ ہے انتنا آپ لوگ جانتے ہوں گے فیلال یہاں پر کسی کا راج نہیں ہے موڈی راج ہے یعنی کہ یہاں پر راج جیپال بیٹھے ہیں ستیپال سنگھ جن کو بھاج پاک کے رویندر رہنا جو جمہو کشمیر کے نیتا ہے کہہ چکے ہیں کہ اس راج جیپال تو ہمارا بندہ ہے وہ آپ تب سب لوگوں نے دیکھا ہوگا تو ہمارا بندہ کے دور میں اور نریندر بودی کے دور میں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تصویریں دیکھ لیجئے ڈسپلی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ گاڑی آپ کو پولیس کی دکھائی دی رہی ہے اور اس کے اندر سے جو کھانا بھاٹا جا رہا ہے بتا جا رہا ہے یہ بھاج پاک کے کارے کرتا ہے اب بتائیے آدھر ساچار سنگتہ لاغو ہے پولیس کی سرکاری گاڑی اس سے کھانا بھاٹا جا رہا ہے بھارتی جنتہ بھاٹی کے کارے کرتاوں کو انہم تلانگ میں جہاں پہ ریلی ہوئی ہے رامہ دھوکی یہ ویڈیو بارال ہونے کے بعد چنہ بھائیو گھرکت میں آ گیا ہے جانچ کر کاروائی کرنے کی بات کر رہا ہے ابھی تک کہیں دکھتا ہے چنہ بھائیو کاروائی کرتا ہے دکھائی دے رہا اتنا پنگو بنا دیا گیا ہے چنہ بھائیو کوئی اتنا تو احتیاس میں کبھی نہیں دا اور رونا رو رہا ہے چنہ بھائیو سپریم کورٹ میں جا کے صاحب ہمارے پاس تو پاور نہیں ہے ارے تمہارے پاور پاور نہیں ہے تو ٹین شیشن کے پاس بھی تو اتنی پاور تھی انہوں نے اتنی پاور سے کام کر کے دکھایا ہم نے دیکھا ہے زلے کے اندر ڈی ایم ایس ایس پی آ جاتے ہیں وہ کام کرنے کے اگر ان میں چھمتا ہوتی ہے تو انہی پاور کے حساب سے وہ لوگ اپنے آپ کو کام کر کے دکھاتے ہیں پولیس میں صدار کر کے دکھاتے ہیں سرکاری یوجناوں میں بہتر کر کے دکھاتے ہیں کرنے کی اچھا شکتی ہونی چاہیے نہیں جی کہ پاور چاہیے لیکن پنگو بنا دیا ہے اور پولیس کی گاڑیوں میں بھارتی ایجنتہ پارٹی کے کارکرطاؤں کو کھانا پانی یہ سب باٹا جا رہا ہے یہ کیا منظر آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ لوگتنطر بچا ہے کہ بس صرف جو مرضی آئے کہ نیرین رمودی چنان میں وہ ڈالنے پہنچے پھر اس کے بعد نکل کے روڈ شو شو کر دیا یہ کیا چل رہا ہے کوئی ایکشن ہے ہم لوگ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں یوپی کے مہوا سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے کلیان سنگھ کو آپ جانتے ہوں گے ان کے نام کے آگے بھوپو میڈیا کے دلال چاٹوکار اور دنگائی پترکار نایق لکھا کرتے تھے ایک زمانے میں کیونکہ ان کے مکہ منتری رہتے ہوئے باپری مسجد کو دن کے اجالے میں بم لگا لگا کے اڑایا گیا اور ان کو اس کے امان نہ کیتا ہے جیل بھی جانا پڑا تو ان کو ناک بتایا کرتا تھا میڈیا اس وقت کہ میں اخبار پڑے ہیں آج ہی نہیں ہے کہ اتنا میڈیا دلال چاٹوکار بن گیا ہے اس سے پہلے بھی تھا اب تو الیکٹونک میڈیا آگیا وہ سامنے بولتا ہوا دلال چاٹوکاری کرتا ہوا دکھائی دے جاتا ہے اخباروں میں اتنا سمجھ میں نہیں آتا تھا تو ان کے بیٹے ہیں کلیان سنگھ کے یہ فلال راجعبال ہے راجستان کے فلال ایک سیٹ چاہ رہے تھے انہیں سیٹ نہیں ملی کیونکہ راجعبال کا کارکال ان کا ختم ہو رہا ہی نہیں لگ رہا تھا میں بھی لوگ سبا کا چھناو لڑوں اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا یو پی میں پہنچے انہوں نے کہا میں تو بھاج پاکہ کرتا ہوں میں تو چاہوں گا نرے دروتی دوبارہ جیت جائیں ٹھیک ہے تو ان کے بیٹے ہیں راجبیر سنگھ ان کا نام ایک اور ہے راجعبیہ وہ ایٹا سے سانسد ہیں مہوا میں انہوں نے ایک بیان دیا ہے اس بیان کو تھوڑا غور کر لیجئے کہ کیا کبھی راحل گاندی کی دادی اور امہ یعنی کہ ماں تھا جی دادی انڈرا گاندی اور ماں سونیا گاندی لوٹا لے کر جنگل میں کھلے میں شوچ کرنے گئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کی سوچ کم ہے کتنی گنڈی سوچ ہے یہ کیا بول سکتے ہیں کیا نہیں بول سکتے ہیں کچھ بھی بول کیوں جب ان کا پردانو انتری بولے پچاس کروڑ کی گل پہنٹ بولے کہ نائٹ سوٹ پہن کے لون میں ٹیلتی ہے جب سنسد کے اندر کھڑے ہو کہ بولے کہ بھئی یہ ہسنے دو سپنکھا کی ہسی ہے ایسی باتیں بولیں تو آپ کو کیا لگتا ہے تو کس طریقے کی مان سکتا ہے ان کے اندر ہوگی تو انہوں نے یہ کہا ہے اب یہ کس لئے انہوں نے کہا ہے آپ کو بتا دیں کہ کانگریس اور راہول گانڈی اور تمام لوگ کہتے ہیں کہ ٹوالیٹ ٹوالیٹ چلاتے ہیں ٹوالیٹ ان سے بنا نہیں ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا شوچالے مکت کر دیں گے بھارت کو کھلے میں شوچ مکت کر دیں گے بھارت کو ایسا یہ سب چلتے ہیں اس پر کٹاکس جو کرتے ہیں راہول گانڈی تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا ہے ان کے خاصیت ایک اور بتا دیتا ہوں راجبیر سنگھ کی یہ وہی مہود ہیں جنہوں نے کاس گنج کے اندر جا کر ایک آگ لگوانے کے ہنگا میں مچوانے کے کام کیے تھے جو پہلے دن آگزنی ہوتی اس کے بعد دوسرے دن جو آگزنی ہوتی وہ ان کی موجودگی میں ہوئی تھی پھر سے بھاجپنے ان کو بیدان میں اتارا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوگا ان کا اگے چلتے ہیں ہم لوگ مدیہ پردیس کے بھوپال سے جسے میں کہہ رہا ہوں دیش کی سب سے بڑی ہوت سیٹ ہے وہ خبر ہمارے پاس آ رہی ہے سادوی پرگیا سنگھ تھاکور تبارہ سے سنیے گا سادوی پرگیا سنگھ تھاکور ایک مہان سنت ہے اس لیے صحاب مائی باپ میری تلنا ان سے مت کیجئے میڈیا دوارہ پوچھے گے ایک سوال کے جواب میں کینڈری منتری امہ بھارتی جو خود ایک بھگو آدھاری ہیں جن پہ الزام ہے کہ باپنی مسجد کو انہوں نے ڈھایا مقدمہ ان کے اخلاف چل رہا ہے لکھنو کی سی بی آئی بینچ کے اندر وہاں پہ ایک پورا ماملہ چل رہا ہے تو وہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ جو پرگیا سنگھ تھاکور ہیں جو خود کو سادوی بتاتی ہیں کیا وہ آپ کا بھارتی جنتہ پارٹی میں وکل بننے جاری ہے تو انہوں کا صحاب ان سے میری تلنا مت کیجئے وہ ایک مہان سنت ہیں صحاب ایسے مہان سنت اگر اس دیش میں ہو جائیں تو اس دیش کی جو سنت اور صوفی سنتوں کی ایک پرمپر آ رہی ہے انہیں لگتا ہے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درز کرنا پڑے گا اور نوبل جو ہے وہ انہیں کو دینا پڑے گا پوری دنیا کو چھوڑ کے چار خبریں تھی مجھے لگ آپ تک آنی چاہیے کیسے لگی کمنٹس کروپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے اولیس سے مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلالہ بھی مجھے نے اجازت ہو